بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس کافی و سیو سیشن کا آغاز کرتے ہیں یہ بیسی کلی یہ کمیونٹی سرویس ہے بائی سیو کلاب پاکستان اور سیو ٹو دی میکزین اور مینجمنٹ کلیس یہ بیسی کلی جو کانسپٹ یہ تھی میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کنٹر جو ہیروز ہیں جو کانسپٹ ہیروز کا وہ ابھی تک آنی صرف فلمی ہیروز ہم جے آج تک تو ریئل ہیروز ہوتے ہیں کسی بھی سیسیٹی کو معجلے میں ان کے انترکنورز ہوتے ہیں وہ سٹرٹ اپس ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں ویجنریز ہوتے ہیں جو کہ بزنس کو دیولپ کرتے ہیں جو کہ ویلت کو کریٹ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو جاپ پروائیٹر ہوتے ہیں اور باقی جو جو ریسٹ آگا پیپل ہیں وہ جاپ سیکرز ہوتے ہیں تو ہم نے جاگ سیکر کی بجائے جاگ کریٹر کا جو مائنڈ سیٹ ڈیویلپ کرنا ہے اور ویلس کرییشن کا جو مائنڈ سیٹ کرنا ہے اس اس لیے میں یہ مینکنان ڈاؤس آسیو ٹوڈے میکزین کی چھوٹی سی خوابش ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریگولرلی دیلی یا سیکنڈ آفٹر سیکنڈ دیل تو ہم ایک اس میں کسی ریال لائف سٹوری کو انوائٹ کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ کووڈ نے اور خاص پر پینڈیمک نے ٹوٹل دنیا کے جو پیرڈ اینڈ شپٹ کر دی ہیں جو کہ اپنا اب نورمی بسنس مانے میں چیزیں مانی جاتی تھی اب وہ نیو نورمی تلائی جاتی ہیں اب نیو نورمی اس نے موتا کے ہو تو اس حصے میں آج کی جو ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انسان ہیں ان کا نام دانیال صدیقی ہے جو کہ بائی پوفیشن یہ انجینئرز ہیں انہوں نے انہوں نے ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ایک سولر سسٹم انہوں نے ہمیں ہلپ کیا تو پلیز میٹ اور ان کی ہم کچھ سکس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے ویلکم دانیال اجاز بھائی ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ہے میرا بنیادی تعلق جو ہے وہ انجینئرنگ فیلڈ سے ہے اور ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ایک سپورٹ دیا جو ہمارا ہے تو انہوں نے ایک 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 ایشوی ایشوی بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن اس دنبانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا اس نیم پھر میں نے پاکستان آکر اور سولر انرڈی اور رنیوویلز کے اندر کام کا آغاز کیا And then went on and on اور الحمدللہ کافی کمپنی کے ساتھ مل سلک رہ کے ان کو اسٹیبلش کیا بنایا اور پھر کوئی آج سگال بندو سال پہلے ڈیس کلوبل کی بنیاد رکھی which was an entrepreneurial venture and الحمدللہ جس میں ہم چینیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک پورا سفر ہے پوری ٹیم بنائی ہے اس کے ساتھ لے کے چلے تو یہ انٹیپنیوشپ جس کو ہم میں کافی منجمنٹ ہاؤس کو فالو کرتا رہتا ہوں اس سفر کو اس پورے پروسس سے کیونکہ میں گزرا تو یہ ٹاپک بڑا کلوز ہے میرے ہارٹ سے جس میں اپریشیٹ کے جو منجمنٹ ہاؤس نے زبادہ اس قسم کا کام انٹیپنیوشپ کی فیلڈ اور اس میسیج کو سپریڈ کرنے کے لئے کیا مجھے دانیال یہ بتائیے کہ ابھی جو کہ پینڈیمک نے ہٹ کیا ہے گلوبل ہی باکت پوری دنیا کو اور ایک ٹوٹل پیرڈین سٹ ہوگے ہیں نیو نورمال کی ٹرم مجھے یہ بتائیے کہ پینڈیمک میں آپ نے پچھلے چار پانچ مہینے مارچ سے آن ورڈ آپ نے ایک ریفلیکشن کیا ہوگا تنک کیا ہوگا دانیال صدقی نے دین کی لرننگ کیا سیکھیں ڈیوننگ ڈیونگ ڈیس پینڈیمی ایک چیز میں تمام سنوالوں کو بتاؤں گا بہت امپورٹن ہوتی ہے اے بین آلویڈ آئی ٹی گیک میں دب میں اپنے پروسیس میں بزنس جان کرتا ہوں وہ آئی ٹی کی انبولمنٹ شروع سے ہی لگتا تھا اس کی مثال یہ تھی کہ میں نے جب کمپنی اسٹیبلش کی and we had great success in early 4-5 months دو سال پہلے کی بات ہے دیٹھ سال پہلے کی تو اس کے ساتھ ہی میں نے ERP systems لگائے سیب بیون کو implement کیا lot of people called me crazy at that time یہ اتنی ابھی نئی organization ہے شروع سے ہی اتنے ERP اتنی مہنگی investment into this but I was always کہ IT کے اندر کبھی expense نہیں ہوتا IT کے اندر investment ہوتی ہے and that returns back تو وہ جو سارے process وہ organizations جو IT agnostic تھیں IT کے قریب تھی ان کے لئے تو میں pandemic میں سمجھوں گا کہ میرے لئے کی جو learning رہی number one the organizations which were close to IT they were already involved in online sessions they were already involved in processes automation جس کے اندر آپ physical کسی ملاقات آپ کی ضروری نہیں تھی بلکہ آپ نے process کو اتنا strong کیاوا تھا کہ meetings آپ کی وہ conceptually جو one to one سامنے بٹھا کے meeting کرنے والا کام وہ نہیں تھا تو that helped me out as well that's why میں کہوں گا ہوا کہ اپنے process کو automate کریں یہ ایک successful entrepreneur کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ چیزیں شروع شروع میں اس شخص کے گھومتی ہیں یہ ایک entrepreneurship آپ نے بھی پڑھی ہے کہ start ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے لیکن اصل essence یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی طرح سے automation پر چیزیں لائیں تو یہ ہمارا ایک دوسرا element رہا IT کے ساتھ ہم نے automation کو focus کیا کہ that should be done third میری learning شاید یہ رہی کہ ہم ایک ایسی field سے deal کر رہے تھے جاز بھائی کہ جو اب commodity جو utilization energy کی cost بڑھنا overall وہ ایک ایسی چیز ہے جس جو effect تو ضرور ہوئی لیکن کم effect ہوئی overall pandemic situation سے کیونکہ بجلی سب نے استعمال کرنی ہے بجلی کا پیسہ سب نے دینا ہے IMF کے لونز کی وجہ سے مجبوراں ہمارے بجلی کی جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے اگر آپ آج دیکھیں گے اگر آپ کسی ایک گھر میں آپ کا بجلی کرو اگر پچاس ہزار اب آتا ہے تو پہلے بیس پچیس تیس ہزار پہ آتا تھا تو اس وجہ سے renewables کے اندر ہم شاید موجود تھے تو that's why these were three learnings تو to conclude this IT میں involvement کریں invest کریں اپنے structures کے اندر تاکہ آپ کی جدت رہے اپنے processes میں so I've been very happy whenever میں management house میں آتا ہوں تو مجھے یہاں IT کی جدید ترین چیزیں نئے نئے concepts نظر آتے ہیں جو کہ خاصہ ہوتے ہیں کسی بھی organization دھا گے جانے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ entrepreneurship ہے گیا کی studio کا نام ہے آپ خود دکھوں کہ مارا جو program ہے جو ہم نے اپنی دنیا پیدا کر کے نام سے start up کے لیے شروع کیا ہے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو pandemic نے تو بہت دارے jobs لوگوں کو job جس کیا ہے بزنسز کو hit کر دیا بند ہو گئی کچھ struggle کر رہے ہیں businesses ہم نے یہ بتائیں کہ entrepreneurs ہے کیا اور وہ کون سی ایسی بندے کے اندر کوئی حالات کا کوئی pressure ہے بندے کو entrepreneur بناتا ہے یا بندے کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے کیڑہ ہوتا اس کو بیٹھنے نہیں دیتا بند ایسی 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 شیرہ غالبند کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اذبر ہو تو پسر قابل مرا سے پدر کیوں کر ہو یعنی کہ والے صاحب میرے ایسی کی فیلڈ سے رہے اور پھر میں ایسی کی فیلڈ میں رہا تو میری بہن تھی وہ ڈاکٹر رہی میرے بڑے بھائیں وہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو میں بڑی انٹرسنگ سے آپ سے ایک بات بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے ٹوپر رہا میٹرک بورڈ کالج سکول انیورسٹی ہر جگہ تو میں نے css کا جو امتحان تھا مجھے کسی نے کہا کہ you're a css material تو میں نے css کی تیاری کی امبیسٹر پوسٹیڈ ہیں ڈاکٹر خالد اجاز ارجنٹینہ میں پاکستان کو ریپیزن کرتے ہیں تو میں پانچ دن پہلے روگ دی انہیں کہ یار دیکھو تم css کرنے جا رہے اور میں بڑا clear تھا you're not material کہ تم اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والے ہو جو آپ کی بھی theme ہے تم سوچ چلو تم یہ کرنا چاہتے ہو یہ ایک process ہے جس من جانا میں بڑا عزت کرتا ہوں کہ بڑا مقام ہوتا ہے css officers کا یہاں بڑے css officers اس کرسیوں پر بیٹھے رہے ہیں آپ کے ساتھ لیکن پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنا بزنس کی طرف آنا ہے اور پھر میں یہ ضرور کہ ہوتے ہیں جو بزنس کرنا جانتے ہیں ان کو چند ضروریات ان کے اندر ضرور ہونی چاہیئے یا ان کے اندر یہ quality ضرور ہونی چاہیے number one pressure کو سسٹین کرنا چاہیے there will always be کہتا ہوں کہ انٹرپنیور سے ہوتے ہیں بہت سر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عام بزنس من جو ہے وہ ایک انٹرپنیور ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹرپنیور بھی definition تھوڑی سی اس سے مختلف یہ بھی ہے کہ آپ کم پیسے سرمایے سے یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ اپنے بزنس آئیڈیا کو شیئر کر کے اپنے کام کا آغاز کریں کچھ نیا کام لائیں جدت لائیں اس میں پریشر آت کبھی آپ کے پاس کیش فلوز کے مسائل ہیں پتہ لگا کہ بزنس تو کر رہے ہیں بزنس گروہ کر رہے ہیں لیکن بزنس گروت کے اندر جیسے مجھے کافی پرابلم آئی میں نے بزنس سٹارٹ کی تو مجھے پرابلم یہ آئی کیش فلوز کی پھر آپ نے کیش فلوز کو اس طرح سے منز کر کی بزنس کی تو بینک کے ساتھ آپ نے کیسے کام کر رہا ہوں جو رنیو بلز کے لیے اس کو آپ نے منز کیا دوسری بات ایک سی او کی دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سیلز ڈریون سی او سی آلویز سلائٹلی بیٹر مارکٹ یعنی کہ وہ لوگ جو لوگ جو بولنا اچھا جانتے ہوں جو بیچ نا جانتے ہوں سٹریٹ فارور سی دوبان اب جیسے کہتے ہیں کہ سیلز کے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی چیز دیں وہ بیچ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا قولیٹی یہ ایک سیلز کی ہوتی نمبر ون لیکن میں اس بات سے ایک اور کہ پاکستان کی ڈائنمکس میں بہت ضروری ہے کہ ینگ سرز یونگ انٹرپنیورز بن رہے ہیں پاکستان یہ یہاں جو ینگ لوگ ہوتے ہیں انٹرپنیورز ہوتے ہیں اچھا پوائنٹ بولا یہ ایک وکیل رکھا ان چیزوں کی میں نے گرپ اس انداز ملی کہ بنائے اسٹیبلش ڈیس گلوبل تو وہ پروسس سی سی پی سے سٹارٹ ہونا ہے اس کے بعد ایف پی آر جانا ہے اس کے لئے ہم نے ایمپورٹ لائسنسز لینے کے لیے کسٹمز جانا ہے کسٹمز کے بعد آپ نے چیمبر آف کومرس کی ریجسٹریشنز کرانی ہے آپ نے اس کے ساتھ سروس کے لیے پی آر میں جانا ہے پھر ٹیکس پلاننگ کرنی ہے کہ میں کتنا ٹیکس حال کا دوں گا ٹیکس میں ہمیشہ as an entrepreneur I never do and never recommend ٹیکس embezzlement لیکن میں کہتا ہوں آپ ٹیکس پلاننگ کرنا جانے کیونکہ پاکستان میں آپ understand کہ کورپریشن ٹیکس 30 35 پرسنل آج 29 پرسنل پر فال کرتا ہے اگر صحیح مکتہ بولا کہ سب سے پہلے تو اس کو لیگل سٹرکچر پانا چلنا چاہے بزنس کا کیا ہے اگزاک کمپنی کیا پروپرائیٹرشپ کیا پارٹرشپ کیا پھر اس کے بعد اس کے پارٹرشن اس کے بعد اس کا جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ کیسے آپ نے صحیح بولا کہ ٹیکس کو سییو کرنا مقصد ہے ٹیکس کو مقصد نہیں یہ تو ہوگے نا اس کے ایک اس کی پرسنل یہ تو آپ پرسنل انٹرپرور کی بات کیا ہے کی ایش فلو یا ٹیکس ٹیشن انٹرنل کانپیٹنس انٹرنل اس کی جو مائنڈ سیٹ کی ہوگی انٹرنل اس کی جو خوبیاں ہیں میررٹس ہیں وہ کیا تین کسی انٹرپرور کے اندر دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک انٹرپنیور کے بارے میں کہا جاتا ہے if you are not excited about it your customers will not be excited about it so you have to be very excited آپ جہاں بھی جائیں آپ کا business idea ایسا ہو کہ دنیا آگے بھی چھوڑے لیکن آپ کو اتنا firm belief ہو گئے i can do it and i will do it بھائی 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 ایسا 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 بھائی اندر کی جو آواز ہے دنیا آپ نیگٹیف دکھا رہی ہو بہت سارے لوگ بزنس کو سکسیسفل لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لئے بہت کچھ یہ بتاتے ہیں یار نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو کاری نہیں سکتے تو you have to be very excited number one yourself about it ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت اہم بات ہے دوسری بات یہ کہ ڈسیپلنڈ سی او جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ جی اٹھنے کا ٹائم اگر ساڑھے دس ہے تو جی گیارہ بجے دفتر پہنچیں گے اور ریاکٹ کریں گے سیچویشن کے اوپر بلکہ آپ کو پرویکٹیو اپروچ چاہیے ایک سی او کی نش چانی ہے کہ جی آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں ایک بیسک سی اپ ہے میں رات کو بے شک آندی آجائے توفان آجائے مجھے رات دس گیارہ بجے ایک لسپ مجھے پتا ہوتی ہے کہ اگلے دن میں نے یہ گیارہ بارہ کام کرنے ہیں اور اتنے بجے کرنے ہم نومل سی اوز کیا ہوتے ہیں ری ایکٹیوزنس کریں گے صبح آگے ٹیبل پہ بیٹھیں گے اچھا یہ بھی آجائے گا پھر اس کو جاڑ پلائیں گے اور وہ کریں گے اور تیسری بات آپ کو سب سے اہم کا ہوں گا اکشہ کمار بن جائیں جی صبح صبح جاگئے یہ میں نے ایک ٹلیک ہے فائی ایم کلب جو ہے نا آپ کا میں نے روبین شرما کی وہ کہا آپ صبح جاگئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی دن اتفاق سے کر دیر سے اٹھ جاؤنا جاتا ہے مجھے صبح صبح عادت ہے صبح صبح اٹھ جانے گی اور مجھے اگر میں کسی دیر سے اٹھوں مجھے لگتا ہے کہ دن آگے بھاگ رہے اور میں اس کو پیچھے پکڑنے کی کوشش کر رہا نکل جاتا ہے اچھا اگر آپ پانچ بجے اٹھتے ہیں آپ کی ایک روٹین سٹھ ہوتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آگے ہوں اور دن میرے پیچھے میری ٹاسک گیا ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ آج کا دیکھ ہوئی ہے اچھا اس کے اوپر یور بھی ہے کہ لیجنڈز جو ہوتے نا ایدھر دے ویک اپ ایٹھ فائی ایم اور دے سلیپ ایٹھ فائی ایم there are two ڈیفرنٹ ٹائپس of لیجنڈز یہ دیکھیں اس بات میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں آپ کی دنیا نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ 5 ایم اٹھنے والوں کے لیے زیادہ ریسپونسف ہوگی بنسبت کہ 5 پی ایم سلیپنگ لوگوں کے لیے ریسپونسف ہوگی ایک habit بنائیں اور وہ habit بڑی آسانی سے بن جاتی ہے اب ماشاءاللہ my two sons دونوں چھوٹے ہیں مکائل is two and a half and سالار is four five months اب شروع سے میں نے ان کی ability رکھی ہے کہ ادھر ادھر کر کے بعد دس گیارہ مجھے سو جائے تاکہ صبح اٹھیں اور پاہنٹر کو جتنا بردی بھی پاورپول ہوتے ہیں دنیا کو پانچ میں ڈسپلنٹ کریں گے سی او گھر میں ہوتا ہے نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ چینل کا اپنا ریبورٹ سے چینل چینل کر رہے ہیں دیکھیں جی سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ سی او تو دفتر میں ہوتا ہے گھر میں تو وہ ملازم ہوتا ہے نہیں اصل میں ہوم انسٹری تو گھر ہوتی ہے ہوم انسٹری تو گھر ہوتی ہے نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سکر دونوں کا کولیبوریٹ کرنا ایک پیج پہ ہونا بہت دول ہے بہت دول ہے اچھا آکے چلتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے جو خاص کر جو پینڈیمک یہ کہوں کے میں اس لئے کانٹیکس میں یہ آپ کے ساتھ بفتگو کر رہا ہوں کونکہ آج کل لوگوں کا اس وقت اس وقت ڈیول بہت ہائی ہے ہاں جی اور لوگ خوب تھوڑ چکے ہیں آدھی سے زیادہ اندرسٹریز ابھی بھی باندھائیں ہاں جی ہوسپیٹالیٹی ہے ٹرائیور ٹووریزم فور بلا 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 اتنی اندرسٹریز باند ہوئیں اور جو چل رہی ہیں وہ بھی سٹرپنی ہیں لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سارے سینریو میں پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ کے بزنس کو کتنی ہٹ پڑی اور آگے اپنا وی فارورڈ کیا دیکھتے ہیں کوئی سلور لائنگ ہے یا مزید اس میں کوئی کوئی پاکستان کو کوئی سی او کے پاس ایک میکرو اپروچ ہوتی ہے اسی ہی او جو ہوتا ہے وہ دیکھتا کہ اس وقت گلوبل لیول پر بھی جو اس وقت جی ڈی بی کانٹریکٹ ہوئے پاکستان کا جی ڈی بی تو منس میں سلپ ہو گیا فائی پونٹ سکس سے ہم مائنس پور پائنٹ فور پہ چلے گئے تو اس سینریو میں جہاں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہوں جہاں بزنس منوفیکچرنگ پوٹی ٹو پرسن نیچے چلا گیا ٹریک ہے ہمارا ٹیکس لوگ دینے کے بجلی کا بل دینے کے کافل نہیں رہے ساری سینریو میں بزنس کو کہاں جائے گا اور کہاں دیکھتے ہیں نیکٹ تری ٹو فائی پنٹ شارٹ ٹرم اور لانگ سب سے پہلے تو بزنس میں یہ کہوں گا کہ مطالعہ کریں چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کو ان ڈیپٹھ انیلیسز ملیں میں ضرور یہ کہتا ہوں جاز بھئی کہ ہمارے ہاں اس بات کو میں ریلیٹ کروں گا آنسر کو کہ ہمارے ہاں ستائی لیول پر بولنے والے لوگ بڑھے ہیں کہ جو ہلکی بھلکی ادھر سے خبر مل گئی اس پر ڈسکریز ہیں سارے ڈاکٹر ہیں سب کو پتہ سنا مکینے کیا کرنا اور وہ کمنٹس کریں گے سوچل میڈیا پر ان ڈیپٹھ انیلیسز آپ کی ڈیویلپ ہوتی ہے بزنس ریکارڈر پڑھ کے دون پڑھ کے انسائیڈ نیوز کو کلیئر کر کے اور پڑھ کے اب میں اس پر تھوڑی آپ کو کلیاریٹی دیتا ہوں بزنس پونٹ ایوز سے ینگ لوگوں کے لیے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس ٹائم آپ کہاں ہیں اور آنے والے پانچے مہینوں میں کہاں ہوں گے سب سے پہلے جب پینڈیمک آیا تو پاکستان نے جو اپنے کرزے ریٹرن کرنے تھے ان کو ڈیلے کر دیا گیا جب ڈیلے کر دیا جاتا ہے تو وقتی طور پر آپ کو کچھ فوائد مل جاتے ہیں ریلیف مل گئی لیکن اس کے بعد آپ یوں سمجھئے کہ آپ نے کسی کو آپ نے بینک سے ایک لون لیاوا تھا اور بینک نے کہا کہ جی آپ نے اس کو ریٹرن پیریٹ جو ہے میں اس کا کم کر رہا ہوں اور آگے آپ نے زیادہ بڑھا دینا ہوگا تو ابھی دسمبر تک پاکستان میں لون کی ریٹرنز کو روک دیا گیا تو جس کی وجہ سے وقتی طور پر پاکستان میں آسانی آئی اوورال سیچویشنز بہتر ہوگی بیماری آپ کی وہیں کی وہیں قائم ہے دسمبر تک آپ اپنے بزنس کو جسنا ریوائیف کر لیں ریوائیف کیجئے کیونکہ میں سٹیٹ کہوں گا کہ جنوری میں جو حالات ہوں گے جب پاکستان ریٹرن کرنے کی پوزیشن میں دوبارہ آئے گا تو مجبوراً آپ کو ای ڈی بی اور ورلڈ بینک اور سارے قرضے جب واپس کرنے ہوں گے تو آپ کو انٹریس ریٹ بھی اوپر جائیں گے سیچویشنز بھی نور اس طرف جائیں گی جو ڈیفکلٹ ہو جائے گا بزنسز کے لیے ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی لیکن آپ پلیز وہ ہماری گبرائیں نہیں گبرائیں نہیں والی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اب تو محاورہ بھی بن گیا ہے اس سے بھی آگے کی بات چلی گئی ہے تو ایک تو یہ سیچویشن ہے سکون قبر میں ہے سکون قبر میں ہے اور اپنے گبران ہیں یہ ایک یہ صورتحال ہے دوسری یہ صورتحال آپ یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان میں جو ہم کرنٹ سنیریو میں بزنسز گزار رہے ہیں میں ایک بات اجازت میں ضرور کہوں گا میں پوری دنیا پھیرا ہوں رہا ہوں یوکے میں میں پاکستان کو اس صورت میں پاؤں گا کہ پاکستان میں سیچویشن ابھی بھی ہمیں پوزیٹیو اس انداز میں رہنا چاہیے میں انڈیا گیا ہوں میرے بہت سارے دوست انڈیا میں ہیں ہم انڈیا سے اوورال لائف کولیٹی کی نسبت میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہیں بہتر ماذا لیٹرلی ہم بہت بہت رہے ہیں وہ بہت پورا سلام ہے جی پورا انڈیا سلام پورا سلام ہے آپ سچویشن دیکھیں ہم بہت بہت رہے ہیں پاکستان میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپنڈنگ پاور is good لوگ اوورال بہتر پوزیشن میں ہیں اگر آپ باقی صورتحال سے دیکھیں ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے ورہاں ٹاپک کئی اور نکل جائے گا وہ دو ڈیفرنٹ سوسائٹیز اور کلاسز کو کریئٹ کرنا ہے خیر اس پہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے دن بات کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ان کرنٹ سیچویشن پینڈیمک ہے کہ اپنے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ ایک آنٹیپ نے ہو رہے ہیں اور ایک ڈائنیمک آگنیزیشن چلا رہے ہیں اور اس کا حصہ ہے تو اس ڈائنیمک حصے کے اندر کبھی بھی کسی کوشش کریں حتی ممکن کوشش کریں کہ آپ سیلری کٹس نہ کریں اپنی ٹیم کے لئے یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اگر وہ آپ کے لئے آج آپ ان کے لئے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے ایسٹ ہے لیکن اگر مجبوری ہے حالات اس قسم کے ہیں تو پھر آپ کوئی بٹھا کر جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن پہلی کوشش یہ کریں کہ ایسا نہ ہو کاؤس کٹنگ انیسیسری اپنی روکیں مارکٹنگ کے لئے آپ ایٹیل بیٹیل میں انڈسٹینڈ کریں کہ آپ کو اگر مارکٹنگ اپنی کروانی ہے تو کیا آپ اپنی مارکٹنگ کو اگر بیسیکلی کچھ ایسے سوشل میڈیا کے ذریعہ زیادہ انوالف کریں تاکہ لیس اکسپنسیو آپ کو ورکنگ پڑے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو انڈسٹینڈ کریں اگر آپ کسی فائننسنگ کے معاملات میں جا رہے ہیں جانا چاہتے ہیں لونز لینا چاہتے ہیں لیزنگ لینا چاہتے ہیں پرہیپس اس کوڑ بی رائیٹ ٹائم یوزنگ اسلامی فائننسنگ پرہیپس وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے تو یہ چند ٹپس ہیں جو اس وقت کیجئے ہیں یہ آج کل کے سینریو سے اور کام کرنے کے لئے جو نیو نارمل ہے مجھے اب تب ہی دودہ میں آپ کو سیکنڈ پارٹ پہ آتا ہوں اپنا کوئیسٹنز کا وہ ہے ایک آپ کا نرجی آپ نے بتایا آپ نے اپنا کریئر بتایا اپنا پاس بتایا مجھے اب یہ بتائی کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے ایوالف جو ٹریننگ لرننگ ارگنیزیشنل ڈیویلیپنٹ سٹریٹیجی کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں تو آج کل پینڈیمک کے معالے سے ٹریننگ اور ایوالی مینجمنٹ ڈیسٹری بڑی ہیٹ ٹویلیٹ ایسی تو اس میں لوگوں کے جو بزنس موڈل سے اب آپ کے ذہن میں کیا ہے پہلے تو اس سوال کہو آپ اس لیے کیسے آنسر کریں وہ کون سی کوڈ کمپیٹنسیز ہیں جو آج کے پینڈیمک میں ریکوائیڈ ہیں تاکہ لوگوں کے اندر وہ کمپیٹنس اگر ہیں تو اس کو برشب کریں نہیں ہے تو ڈیویلپ کریں اور پینڈیمک کا مقابلہ کریں پلیس ورنفل تینکیو جاز بھائی جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری ایک میرے گروپ کی جو کمپنی ہے ڈیس کلوبل جس میں ہم رینیوبل انرڈی کے پروجیکٹس کرتے ہیں اور ایک ایوالی which is a learning and development organization ایوالی بنیادی طور پر کوپریٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتی ہے اور لرننگ and development team middling اور اس طرح کے ہم سیشن کرتے ہیں لرننگ and development industry has been hit big time of all trainers that you see بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس اس ٹائپ نے اور اس پینڈیمک نے بہت سرے trainers نہیں بھی پیدا کی ہیں جو online سیشن ڈیویلپنر 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 آپ کے پاس موجود ہیں میں نے اجازمے شروع سے کیونکہ having a background of this all debates and etc میرا مگر ہمیشہ سے موقف تھا کہ میں لوگوں کو بزنس طب سکھاؤں جب میں بزنس کرنا سکھ جاؤں ٹھیک ہے یا لوگوں کو کامیابی کے گروستے ہیں بتاؤں کہ جب میں کامیابی کے جب اس لیویل پہ آجا جب اس لیویل پہ آجا that's why میں کبھی بھی training and development کو ہمیشہ کرتا تھا dynamically کرتا تھا UK میں کیا ادھر کیا امریکہ میں کیا لیکن I wanted that I should be successful first then I should implement it later تو لرننگ and development میں ایوالج ہم نے کیا we had great success ہم نے ایک سال کے اندر کوئی 57-58 corporate programs کیے we went across پاکستان to do those corporate trainings and etc اور اس کے ساتھ لرننگ and development was hit لیکن پھر again وہی بات آگئی کہ آپ کتنے technology supportive ہیں ہم نے online sessions ابھی recently کچھ companies کے لیے کیے جہاں لرننگ and development اب آجاتے ہیں کہ ان audience کے لیے کہ یہ میرا time ہے مجھے تھوڑا free time مل گیا میں work from home ہوں میں کس طرح سے کیا competency یا کیا selective ness اپنے اندر جانے پیدا کرنے trainings اور working کروں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس time کو effective utilization کرنے کے لیے اگر ایک single most skill جو common ہے leaders میں single most skill جو leaders میں common ہے وہ communication skill ہوتی ہے آپ دنیا جہان میں چلے جائیں اپنی communication پر ضرور کام کریں وہ آپ انگلیش موویز کے سب ٹائٹلز دیکھ کر سکتے ہیں میں نے مذہب میں بیک ڈیز میں انگلیش موویز دیکھتا تھا اور سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھتا تھا انگریزی امپروف کرنے کی کوشش کرتا یہ کریں communication کے courses آن لائن آویلیبل ہیں آج کل management house اتنے سارے courses کر آرہ ہے آپ اس کا حصہ بنے communication is something which is very very important number one number two یہ بہت important بہت 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 دیکھیں جی میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑی انٹرسنگ سی بات کریں آج کل اجاز بھائی اگر کوئی دس پندرہ لوگ کھڑے بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ سٹینڈ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اچھی اردو بولیں آپ سٹینڈ آٹ کریں گے منصبت کہ انگریزی بولیں یہ بڑی اہم بات ہے آج کل انگریزی بولنا جو سمجھے کہ کلچر بناوا ہے اچھی اردو بولنے والے جو اچھے انداز میں اردو بولتے ہوں ہیں تو اپنی لینگویج کو اپنے کانفیڈنس کو ریلیٹ کریں پھر ایسے کورسز کرلیں جو میں آن لائن کرنے کی سانی ہے مجھے جس میں جیسے میں نے پہلے ریلیٹ کیا فینینیشل منیجمنٹ کے کورسز کریں ایگزیکٹیو فینینیشل منیجمنٹ کے کورسز بہت پوپلر ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں تاکہ آپ پتہ لگے کہ یار میں نے کل کو بزنس کرنا ہے تو مجھے یہ ٹیکس کیا چیز ہوتی ہے پاکستانی بزنس منسٹ کیا ہے میں کیونکہ بزنس کرتا ہوں اور ایک دیسی انداز میں بزنس ہوتا اور میں سیل کرتا ہوں کورپریٹ کو کہ جہاں ہمارے کورپریٹ کسٹومرز ہیں جن کو ہم نے سیل کرنا ہے تو ایکشلی ہمارا دونوں سے واسطہ پڑتا تو میں بتاتا ہوں کہ شاید میرے نزدیک اگر کوئی میرے سے پوچھتا ہے بزنس آپ اگلے بندے کے لیول پہ آ کے یہ سب سے مجھے کی بات میں کہوں گا بلکہ میرے استاز بھی ہے جیسے 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 خوبی ہے جس طرح کا بندہ ملے گا آپ کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ اس کے سطح پہ آ کے بات کر لیتے ہیں یہ یہ قولیٹی ہے جو میں نے یہ پتھان سے سیکھی تھی سیئرنگ سکیلز اور کانٹرپرس میں نے پوچھا کھوچھا کتنے کا بیچتا ہے یہ کار پیٹ ہے کہتا کتنے کہتا دس ہزار روپے کھا میں نے پوچھا یہ تو بہت مہنگا ہے کہتا آپ بتاؤ کتنے پیسے دوگے کہتا چلو ایسے کرو دس کی پانچ زار دے دو اگدم دس سے پانچ پانچ پھر پھر میں نے کہتا کھوچھا ایسے نہ کرو چلو دو ہزار دے دو کھوچھا مسلمان کا بچہ تو نکالو اک ہزار میں نے کوئی یار تم دس ہزار کیا اک ہزار دے رہے ہو اور موسیقی سے نکل کیوں ایسا کرتے ہو دس در دیکھ کر ایک ہزار دے دیتے ہزار دیتے کہتا یہ بڑا دبار دست ٹپ ہے میں سیلز میں پڑھاتا ہوں کہتا کوچھا بھاس اللہ سے اور کھاک سے ڈیر سرہ مانگو بتا نہیں کس موڈ میں بیٹا دے کتنا ایمپورٹنٹ آپ انوالو ہوں لوگوں میں آپ مل کے بات کریں اور ان سے سیکھیں یہ میں ایسی چیز سیکھی ہے جو ایمپورٹنٹ ہے تو جاز بھئی سوال کا جواب یہی ہے کہ کیا وہ خوبیاں ہیں جس کو استعمال کریں اور اس ٹائم کے اوپر کمینکیشن سکل پر کام کریں آپ کی سیلنگ سکلز کے اوپر کام کریں دوسرا آپ فینینشل اکمن کے کورس کریں فینینشل مینشمنٹ کے کورس کریں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کی ورکنگ اس کو انیبل کریں دائیٹ اس دیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا اس کو بھی دیجیٹل میڈیا کے بغیر آج کل آپ کا گزارہ نہیں کہ جو ہم کریں اب میں آپ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایج کا سوال کیا اجازب میں مثال دینا چاہوں گا کہ میں جب کمپنی ہم نے سٹارٹ کی تو ایک نا فسی کر کے بچی کنیٹ سے آئی کہ میں نے کسی سیشن میں سنا تھا تو میں کام کرنا چاہتی ہوں آپ کے پاس نظیفہ میری بزنس ریولور منجر بیٹھی ہیں تو ہم نے نظیفہ زبو شاہ میں کہ ابھی تو یہ فسی کر آئی ہے امن خان اس کا نام تھا تو آج آج ہماری ایوالو اور ڈی ایس گلوبل کی ٹیم کا ایس بی بی اور ایم بی ایس کو ساتھ بٹھاؤ دوں تو مقابلہ نہیں ہوتا تو اس لئے کوئی ایج یہ آپ ٹیلنٹ کریں اور دوسری بار ٹیلنٹ کو نرچر کرنا سیکھیں وہ جسے کہتے ہیں بزنس کے اندر آپ نے آغاز اس طرح سے کیا کہ ایک جو سب سے بڑی فیلنگ ایک کوئی مقابلہ نہیں تو لوگوں کو نرچر کریں سب کا مقابلہ جائیں ایک مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر بزنس پلیننگ اور برینڈنگ کیا رول ہے کیونکہ بسکلی بچوں کے پاس آئیڈی 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 اپنے پام کو اپنی سرویسز کو اس کو برینڈنگ نہیں آتی دیکھیں جی میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا بہت اہم بات ہے کہ انکیوبیشن سنٹرز کا کونسپٹ میرے کچھ بزنس آئیڈی 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 یہ جو انرڈی بزنس کا آئیڈیا تھا میرے ایک بہت اچھے منٹر ہے مبارک صاحب میں ان کے ساتھ بہت سیکھا بہت کام کیا میرے استاد رہے بزنس کیا ان سے سیکھا اور دوسرا پھر میں اس آئیڈی 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 لیکن وقتی ہو سکتے لیکن آپ کا بزنس پلان بننا بہت ضروری ہے یہ ضرور انڈرسٹین کریں یا بزنس پلان بنائیں اٹ لیسٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ اٹ لیسٹ آپ کے پاس پانچ سال کی کیش فلوز اور پانچ سال کا آپ کا ٹارگیٹڈ اب یہ میں بلکل چھوٹے بزنس بزنس میں بات نہیں کر لیکن ایسے بات کر رہا جو بزنس کو سمجھ تا ہے کہ پانچ سال کا آپ کیش فلوز ایکس پلان موجود ہو پھر سیلز اور مارکٹنگ کو ریلیٹ انٹر ریلیٹ کریں جتنی زیادہ آپ کو گروت سیلز میں مل رہی ہے اتنا اس کو ریلیٹ اور میں جب اپنے مینجمنٹ اکاؤنٹ بنواتا ہوں اپنی فیننس ٹیم کے ساتھ میں سیلز اور مارکٹنگ کی ریشو کو بہت کلوز لی مونیٹر کرتا ہوں یہ مہارے مارکٹنگ کے پلان کیسے بنتے ہیں بس مارکٹنگ ہو رہی ہے جی ہم کر رہے ہیں وہ فیس بوک کو بوسٹ روائی نکلتا آپ سیلز کو ریلیٹ کریں کوسٹن کریں اپنی ٹیم سے دیکھیں میں مارکٹنگ پر لیکن اس کے مجھے جو سیلز ملی ریڈز کتنی ریڈز کتنی ہوئی وات ہاپنن ان سیناریو سو دیکھ بھائی ایت ویری ویری ایمپورٹن کہ آپ یہ ایک قولیٹی آپ کریں دوسری بات آپ سوال برینڈنگ کا انٹریپنیور کے لئے ایک میسیج دوں گا کہ ریچر برینسن نے بھی کہا پھر یہ سٹیٹمنٹ مشہور ہو گئی کہ فک ایت تل یو میک ایت جب تک آپ ایک بزنس کو اسٹیبلش نہ کر لیں تو آپ کم کچھ نہ کریں لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں اپنے آپ کو بتائیں آپ ایک بڑے بزنس من ہیں مطلب لوگوں کو بتائیں کہ آپ شادی چھوٹا ہیں چاہے آپ کی شادی نہیں بھی 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 یہ خیرولتی بزنس کو ایسے خود ریلائز کریں اس کو برینڈ بنائیں ایک بات آج کل تو برینڈ بنانا کوئی مسئلہ نہیں راجی آپ کو سوشل میڈیا کی ٹارگٹڈ آرڈینس ہو گرافکس آپ کے زبردست ہوں آپ سٹینڈ آؤٹ کریں آمانگ آرڈینس برینڈ بنانا بہت ضروری ہے اور اس برینڈ کے لیے ہی یاد رکھیں کہ میری مارکٹنگ اتنا نہیں بیچے گی جتنی میری پیئر ٹو پیئر سیلز ہوں گی فیس ٹو فیس ویٹس 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 ایسی وہ آپ جو سامنے سیلز کریں گے وہ زیادہ ہوں گی میں آج بھی ریلیٹ کروں تو اسی کیونکہ میں پروجیکٹ بیس بزنس میں ہوں تو میرے پروجیکٹ سو سارے اسی چیز کے ریلیٹ کرتے ہیں آپ نے بڑا پیارا بات کی اس کو بلکہ میں ڈیڈیڈیڈ کرتا ہوں ایک بات جو کہ ہماری مینجمنٹ آس بہر بچے کو ہم سے سیل میں نہیں تو کوئی بھی سیل نہیں کرے گا اس کی جگہ تو جب ریجیکشن آتی ہیں کوئی بندہ جاتا ہے اس کو آرڈر نہیں ملتا ہو جاتا ہے تین جار دفعہ جاتا ہے اس کو ریجیکشن ملتی ہیں وہ بندہ مینتری سیکلوجکلی لوگ فیل کرتا اس ریجیکشن کو کیسے کیا جائے اور کیسے کام کیا جائے دیکھیں ینگ آنٹرپنیورز کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے بزنس کا سٹارٹ کرے ہیں لوگ بلیف نہیں کرتے مگر یہ یاد رکھیں ایک پروجیکٹ چاہیے ایک سیل چاہیے وہ ایک سیل آپ کے دروازے کھول سکتی ہے ایک لیٹ کو سکسیسفل کر کے آپ اس سے دو پھر جیسے آج کل آپ پینڈیمک میں کہتے کرونا کا ملٹیپلکیشن ایفیکٹ ہے ایک بندے کو تھا تو اس سے دو کو لگا ان دو نے فردر چار کو لگایا جس کا مشروع گروتھ بھی آپ اس کو کہتے ہیں سیل سیل سی چیز کا نام ہے مسکرات بھی کنٹیجیز ہیں ایسی یہ سیل سیل سے آپ آگے دنیا بدل سکتے ہیں وہ ایک سیل آپ کو دو کسٹمر دے گی دو سے تین دے گی کسٹمر سرویسز میں پھر کہوں گا اتنی امپورٹن ہے یہ اس مور امپورٹن دن انفیکٹ سیلز کہ اگر آپ نے کسٹمر سرویسز کسٹمر سرویسز ریپارٹمن ہوگا یار ان کی دو لاک روپے یا تین لاک روپے سیلری ہوگی یہ سیلری نہیں ہے یہ آپ کے سیلز کے لوگ ہیں بسیل بسیل انرجی سیل کرتے ہیں آپ کی انرجی کا سورس کہاں سے ہے آپ کی سورس آف انسپیریشن دانیل کون دیکھیں میں سب سے پہلے شعر ریلیٹ کروں گا شاید اقبال کا یہ شعر مجھے اتنا پسند ہے جو شروع میں بھی کہا تھا اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ باپ کا علم بیٹے کو اذبر ہو یعنی کہ اگر ایک شخص کو اپنے باپ علم نہ یاد ہو جائے تو وہ پسر قابل مراث پدر کیوں کر رہے تو اپنی والد کی مراث کا اقدار کیسے ہو سکتا لکی کام جو ہوتا ہے وہ ایک صحیح جگہ پیدا ہو جانا ہے میں کہتا ہوں کہ 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 اس انداز میں بعض میں تو آپ دنیا بدل لیتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جو ایسی گھرانا تھا تو آپ کو شروع صحیح محل مل جائے جو ایک ٹیم ہے ہم بیٹھتے ہیں ہم ہستے ہیں کھیلتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو ایک ٹیم اچھی ڈیویلپ ہو جاتے ہوتے دنس اگر بڑی بات ہے اللہ کریں ہمارے پرائیم نیسر کو بھی سمجھ جائے کہ ٹیم اچھی دیفائن کرتے اس کی کیا میت ہے میرے نزیق ایک خاص ٹائم آتا ہے جازبی اس کے بعد آپ کے لیے اگر آپ پیسہ کمانے ہوں پیسہ کمانے کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں کہ جہاں ایک خاص پوائنٹ آتا ہے کہ پیسے سے زیادہ آپ کو ریلیشن شپ یا آپ کا قولیٹی آف پیپل آراؤنڈ is مور امپورٹنٹ مطلب ان دو آپ کے حویس کبھی پوری نہیں ہونی آپ کے لالچ کبھی نہیں ہونا بہتر گاڑی ہو بہتر گھار ہو بہتر یہ ہو لیکن ایونچلی یہ کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ پاورفل فیلنگ نہیں آپ کو ملے گی آپ ایک بڑی گاڑی میں تو بیٹھ کے جو خوشی مل جائے گی لیکن اگر آپ کے جنورلی لوگ آپ سے خوش ہوں اور آپ کے تعریف کریں تو جو انٹرنل خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کی لائیف میں کچھ کر دیا سب سے پہلے سکوٹش یونیورسٹی اور انہوں نے اتنا پیسہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک پاکستانی کو اس میں سے بلائی جائے تو میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں میں پبلکی شیئر نہیں کرتا اور میں نے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا کافی سارے بچے جو پڑھنے تو اس لیے فیدہ ہوگیا تو دانیال کی کوپنگ سٹریٹیجیز کیا ہیں دانیال بھی جب کبھی لوگوں کے رویے کچھ ٹاکسک پیپل کچھ ٹاکسک سچویشنز جب بندے کو آتی ہیں بلا ڈل ٹوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز اگر آپ اپنے اندر ڈیویلپ کر لیں تو لائف بڑی سان ہے اور اپنے ریاکشنز پر کنٹرول کرنا اگر آپ یہ یاد رکھیں ایکشن ایویز نیڈ ریاکشن فرم یور سائی لوگ آپ کے گرد آکے آپ مختلف بات کریں گے کوئی کچھ کہہ گا کوئی کسٹمر آکے صبح صبح آپ کی خوشی کا اظہار کرے گا تو کچھ آپ کو آکے ایسا زبردست میں نے اپنی لائف کا یہ بات نکال لیں ایسی بلکل ایسی ہی ہے وہ تو پھر آپ اپنے ریاکشن دنیا کے لئے بن جائے ہم یوں کہیں سپلیٹ اسی کی طرح ہوتا سر جی وہ باہر بڑا اس کی واضح ہوتی ہے سپلیٹ کا جو لگا ہوتا اور اندر بڑا سکون چلتا بھی ریبورٹ سے بڑن ایسی چلتا بھی ریبورٹ سے بہر جو بہر جو رہ ہوتا ہے یا پیچھے آگ لگی ہوتی ہے لیکن اندر بڑا چلتا لیکن چلتا بھی ریبورٹ سے یہ جی میں ٹریننگ سیشن کے لئے آپ کی بات کوٹ کر کے نوٹ کروں گا اچھے بزنسمن کی نشانی ہے کہ سپلٹ اسی منجہ ہزمن کی طرح یہ ایک بڑا ضروری ہے آپ رییکشن کنٹرول کر لیں زندگ یہ بتائیے کتابیں آپ نے پینڈیمک میں پیچھلے چار پہ میلے میں کیونکہ جب آپ کوئی ایسی فیمیلی سے بلونگ کرتے اور اتنی تعلیم کوئی ہے تو آپ کو کون سا رائٹر یا کون سی کتاب نے انسپائر کیا جو آپ دو تین کتاب پسند کریں گے سب سے پہلے تو میں کیونکہ رائٹر کی گھر سے تھا والے صاحب نے دس بارہ کتاب لکھی ایف ریٹن تھری بکس ایک میں نے ان کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی پھر نے اپنے کوئی ٹراب لکھے اب ہماری لیڈرشپ کے اوپر کتاب ریڈی ہے کتاب میں ہمیشہ کہتا ہوں رائٹرز انسپریشنل رائٹرز کو پکڑیں جو کتاب آپ کو مدہ دے سکتی کچھ نہیں دے سکتی میں اجازت بھی ایک ریگولر ریڈر ہوں کتابوں کا مختلف کتابیں دے مجھے اتفاق سے میں جب یوکے میں تھا تو از وولنٹیر بہت سالے لوگ کہتے ہیں ٹونی رابنز کوئی ہے کوئی تھا میں نے ٹونی رابنز کے پروگرام میں وولنٹیر کیا انلیش تا پاور ویدن یوکے میں ہوا لنڈن میں ہوا تو میں اس کی اور میں نے قریب سے سارا کچھ دیکھا کی کمی ریلیس کیسے کیا ہوا کیسے اور لرننگ انڈ ڈیویلیمنٹ کے لوگوں کے سکسیس بیچا کیسے جاتا ہے ابھی تو اغاز عشق ہے پاکستان میں ابھی تو یہ کہیں بھی نہیں مارکٹ گئی ابھی تو بلین ڈالر انڈ ہر بندہ موٹیویشن سپیکر ہے ہر بندہ نے ویڈیو جیلر بنا لیا ہے اور جاتی تک آپ جا رہے کہ بیگر کے پیسے نہیں اٹھے یہ بھی ایک ریالیٹی ہے تب ہی میں کہوں گا سکسیس ان لوگوں سے سیکھیں کرتیس کر رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ سکسیس کی نشانی اگر کلاس روم سے بزنس سیکھا جاتا تو پھر سارے پروفیسر تو بلینئرز ہوتے یا ملینئرز ہوتے تو پیپل لائک اجاز بھائی جن کا ایک سکسیس فل بزنس وینچر سیل رہے ہیں یہ لوگ انسپریشن ہوں گے آپ صحیح ٹرینرز کو آئیڈنٹیفائ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آدھر وائز تو آپ کے لیے انسپریشن نہیں ہے تو ٹرینرز وہ سیلیکٹ کریں خود کوئی تھوڑی بہت سکسیس کامیابی بن چکے ہوں جن کو ریالیٹیز کا پتا ہو کے جائیں زیادہ سے سسٹین نہیں کر سکتے قولیٹی کن ناٹ سسٹین فور لانگ سسٹین مجھے آپ بتائیے گا سر ریگریٹس ایسی فیئر لائف لیکن ریگریٹس ایک تو ایک سکسیس فل جو آپ کوئی سنو ہوگا تو ریگریٹس کبھی نہ لیں لائف میں ایک ریگریٹ یہ ضرور ہے میں اپنی سدھگی میں رائیٹ نو آئیم تھرٹی ٹو میں نے شاید اس عمر میں کافی ساری چیزیں کر لی ہیں الحمدللہ جو اس میں شاید کچھ لوگ نہیں کرتے ٹرائول کیا ہے سب کچھ کیا ریگریٹ صرف اس چیز کے رہتا ہے کہ شاید وہ بھی جو میں کچھ اور بھی کر لیتا اس وجہ سے ریگریٹ نہ کریں آج اگر اگر کریں لائف بھی اٹلائز کریں پیٹرن بنائیں ایک ایسی ڈائنمک زندگی بنائیں اور خوبصورت اور خوبصیرت لوگوں کے قریب رہے ہیں کیا بات ہے اچھا ایک بارو کیا سوال سوہیل بڑائی سے کہ آپ اتنے کچھ شکل ہیں تو آپ رومانٹک یہ مجھے لگ رہا تھا یہ سوال آپ محبت تو کی ہوگی اور اس کے بعد محبتیں کی ہوں گی یہ مجھے آپ سے ایکسپیٹ کرتا ہوں جواب کہ شادی کے بعد محبت کے قائل ہیں یا شادی سے پہلے محبت کے قائل ہیں میرا اس کا ایک جواب ہے جو بزنس من ہوتے ہیں تو ان کے لیے زندگی میں بیگم کے علاوہ جو محبت اللاؤڈ ہے وہ بزنس سے محبت ہے وہ اگر آپ نہیں کریں گے بزنس سے محبت پھر آپ کامیاب نہیں ہوگے تو میرا خیال ہے کہ میں نے سویل ویڈائیش کے سوال کی طرح یہ طرح جواب دے دی ہے کہ آپ پہ تو یہ آپ کو بزنس سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کے لئے ٹائم نہیں ہے زندگی میں سب سے بڑھا پرابلم آج کے لئے محبت شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد صرف بیگم کو پتا نہیں چاہیے دیکھیں ایک و موجود سے بہلتا نہیں شایر مجھے بھول گئے ہیں کون دل میسر و موجود سے بہلتا نہیں کچھ تو ہو جو میری دستر سے بہر ہو دل بے خبر اسے یاد رکھ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسان کی نیچر یہ ہوتی ہے دل میسر و موجود سے نہیں بہلتا کچھ تو ہو جو میری دستر سے باہر محبت ہوتی نیچ پاک صاحب بھی کہتے ایک محبت صاحب 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 لیکن اس ٹاپک پر بھی ہلکا سا قرارہ سا جواب یہ ہے کہ محبت کو غلط رنگ دینے کی بجائے اگر آپ اس محبت کو ایک خاص ہے اس کے بعد محبت کرنے کی بجائے ایک اچھی دوستی بنا لیں ٹھیک ہے کمپینینشپ بنا لیں آپ اچھا فیوچر اس کے اندر رکھیں تو یہ شاید زیادہ سسٹینبل موڈل ضرور ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ٹویسٹیڈ آنسر ہے لیکن عشق کیا صرف اسی چیز کا نام ہے کہ دوسرے کا درد اپنا درد محسوس ہو دوسرے کی خوشی اپنی خوشی محسوس یہ تو ایمپیتی کے بھی ایک ڈیفینیشن ہے لیکن اگر آپ دوسرے شخص کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی خوشی اور اس محبت کریں تو عشق تو ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے جس کے اندر سیشن پر سیشن کیے جائیں لیکن فیض نے صحیح کہا کبھی کام کیا کام 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 آگے آگے آتا رہا اور پھر تھک آگ کر ہم نے دونوں کو حدورہ چھوڑ دیا ایسی آب میسج اس لاس جو جاوب رون رہے ہیں جو کریئر بنانا چاہ رہے ہیں جن کے لئے ٹائم بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے کیا آپ کا اپٹیمزم ہوگا سب سے بات جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ اس پورے سنیریو میں آپ یہ سمجھیں کہ زندگی کو برپور انداز میں جزارے آپ کی زندگی میں ایک ڈل مومنٹ نہیں ہونا چاہیے ڈپریشن کی ابھی کچھ عرصے پہلے کافی باتیں کی گئیں ڈپریشن نام کی چیز کو اپنے قریب نہ آنے دیں انسپائر انسپریشن لیں لوگوں سے جو آپ کے سکسس سٹوریز آپ کے ایڈگر موجود ہیں انسپریشن آپ ضرور لینی ہے اور اپنے ایڈگر لوگوں جو لوگ ہیں ان کی سیلیکشن اس انداز کی رکھیں کہ جو آپ کے لئے پوزیٹیوٹی لائف میں لے کر آئیں اور لاسٹ بات اگر کامیاب زندگی گزار نہیں ہے یہ کامیاب شوہر کی کامیاب انٹیپرور کی بات کر دیکھیں کامیاب شوہر کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ یس اور سپلٹ ایس ہی بن جائے آپ کے مطابق اور کامیاب بزنسمن کے لئے بہت ضروری ہے ینگ سٹر کے لئے میں میسیج دینا شاہوں گا میری زندگی کامیاب میسیج رہا ہے ڈی ایس گلوبل اور ایوالف کی کامیابی کے پیچھے بھی اور ٹیم کے ساتھ جو اس کی اسنس رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ کامیابی کمفرٹ زون سے باہر ہے اگر آپ کسی دن دفتر آئیں کسی دن گھر جائیں کسی لگے یار سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور میں بڑے آسانی سے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس تین بچ کے تیس منٹ پہ کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا بہت آرام سے بٹھ یاد رکھیں کئی نہ کئی کامیابی آگے پیچھے دوڑ رہی ہے سو سکسیس لائز آوٹسائی کمفرٹ زون سچ اپار فل سٹیٹمنٹ بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت سوال میں رہے آنگے ہم سوال ورشن تو دانے بڑی پیاری بات کی ہے اس کے پر میں آج سوال ریک اپ کرتا ہوں وہ تھا کہ اپنے کفرٹ زون سے باہر آئیں جس کو ہم اصل میں ہماری جو نوجوان ہیں وہ بے عملی کا شکاع ہے جو بڑا پرابلم ہے اس کے لئے کلوزنگ لائنز یہ ہیں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا دھرتی بھنچ اور روح تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل ارزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے آفتا یہ سیشن آپ ضرور دیکھئے گا سی او ٹو ڈی میکزین اور جی او چاہے کسی بھی لیول پی ہو یا سٹارٹ اپ ہو سٹوڈنٹ ہو یا کوئی سیزن بسنس مین ہو پھلیز ہم سے شیئر کریں ہم ان کی سٹورڈی کو لکھیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک بہت شکریہ اللہ حافظ